ہلو بچو آج ہم لے کیا ہیں ایکسرسائیج فائب دسمل اف ہول کے سوال لوگو جیدی آپ نے اس سے پہلے والے ایکسرسائیج کے سوال نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈسکیپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی بچو اس سوال کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک فارمولا بتائیں گے دیکھے بچو جب آپ کو کوئی فلن دیا ہو انسوہر کے پدوں میں تب آپ کیسے انٹیگیشن کریں گے تب آپ کریں گے بیٹا اس کے انٹیگیشن ڈیو آئی اپاون ڈی اکس برابر پہلے لکھیں گے ہر ٹھیک بچو پہلے آپ کیا لکھیں گے ہر انس کا اوکلن ڈیو آئی اپاون ڈی اکس انس پھر لکھیں گے مائنس انس ڈیو آئی اپاون ڈی اکس ہر کا اوکلن مطلب ٹھیک بچو بٹے ہر کا ہول سکوئر یہ والا فارمولا آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم آپ کو ایک جامپل بتائیں آپ کے بعد دو فلن ہو ایک اور ہم آپ کو بتا دیں جیسے آپ کے پاس وائی برابر کچھ ایک ایف ون ہے ایک ایف ٹو ہے دو الگ الگ فلن ہے ایکس کے بدوں میں ٹھیک ہے تب آپ کیسے اس کا انٹیگیشن کریں گے ڈیو آئی اپاون ڈیو آئی اپاون ڈیو آئی اپاون ڈیو آئی اپاون کہہ رہے گے بچو پہلا والا فنسٹ ہمارا یہ ہے پھر مائنس لگائیں گے بچو مائنس لگانے کے بعد مائنس مائنس لکھیں گے بچو اور اس کے بعد کیا کریں گے پہلا فنسٹ لکھیں گے اس کے بعد دوسرے والے فنسٹ کا ڈیفرنسیسن کردیں گے ٹھیک ہے اور بٹے جو بھی ہوگا اس کا ہول سکوئر کر دیں گے بٹے میں کچھ بھی ہوگا اس کا ہول سکوئر کر دیں گے ایپ ٹو ایکس کا ہول سکوئر ٹھیک بچو نوٹ کر لو فاملہ آئیہ ہم سوالوں کو دیکھتے ہیں پھر نمبر سوال بچو آپ کے سکین پر یہ ہے ای کی پاور ایکس سائن ایکس ابھی سب سے پہلے اس کو ہم وائی مانیں گے ہم نے وائی اس کو مان لیا اب آپ اس میں وائی فاملہ لگائیں گے دیکھئے کیسے دیکھیں گے ایکس کے ساپ ایکس آگلن کرنے پر ایکس کے ساپ ایکس آگلن کرنے پر تو ڈی وائی اپاون ڈی ایکس برابر اب لکھیں گے ہر ہر کیا ہے بچو سائن انس کا آگلن ڈی وائی اپاون ڈی ایکس ایکی پاور ایکس لگا کے مائنس انس اب ہر کا آگلن بچو اس کا آگلن کرنا ہے اس میں ڈی وائی اپاون ڈی ایکس لگا دیا کرو بٹے ہر کا ہول سکوئر سائن ایکس کا ہول سکوئر ٹھیک بچو اب ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں آئیے یہاں بتا دیں اب ہم اس کو سالف کریں گے کیسے دیکھئے یہاں پر ڈی وائی اپاون ڈی ایکس ٹھیک ہے برابر لگا دیا اب اس کے بعد دیکھئے یہ سائن ہے تو سائن میں ڈی وائی اپاون ڈی ایکس نہیں لگا اس کا مطلب اس کا کچھ نہیں کرنا ہے اب جس میں ڈی وائی اپاون ڈی ایکس لگنا اس کا مطلب اس کا آگلن کرنا ہے جس پد میں ڈی وائی اپاون ڈی ایکس لگا ہے اس کا مطلب اس کا آگلن اس کا آگلن کیا ہوتا ہے ایک ہی پاور ایکس کا اوکلن ایک ہی پاور ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنس سیسن اس کا مائنس ایک ہی پاور ایکس اب اس کے بعد بچو اس کا مان دیکھیں یہ کیا ہے ڈی وائی اپاون ڈ ایکس اس میں لگا ہے تو اس کا مان کیا ہوتا ہے مائنس سائن ایکس کا ہوتا ہے کاؤس ایکس بچو کیا ہوتا ہے کاؤس ایکس یاد کر لینا وہ فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کیا ہے سائن سکوئر ایکس لکھ سکتے ہیں تھوڑا اچھا کرنے کے لئے ہم ڈیوائی اپاؤن ڈی ایکس برابر میں ایکی پاور ایکس پہلے لکھ دیں گے سائن ایکس مائنس ایکی پاور ایکس کاؤس ایکس بٹے سائن سکوئر ایکس آپ چاہوے یہاں سے کامن بھی کر سکتے ہیں ایکی پاور ایکس کو تو کیا ہو جائے گا ڈیوائی اپاؤن ڈی ایکس برابر ایکی پاور ایکس سائن ایکس مائنس کاؤس ایکس بٹے سائن سکوئر ایکس تو بچو یہ آپ کا انصر ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلی بچو دوسرا والا نمبر سوال دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ا کی پاور سانی نمبر ایکس کا اوکلن کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم اس فلن کو وائی مان لیں گے وائی کے برابر لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ایکس کا اس پورے کو ہم ایکس مان لے رہے ہیں ٹھیک بچو پورے کھوم کیا مان لے رہے ہیں ایکس تو کیا کریں گے ہم لکھیں گے ایکس کے سا پہ ایک چھ اوکلن کرنے پر تو ڈی وائی اپاون ڈی ایکس ایکس کا پورے کو ایکس لکھ دی ایکس کام کر رہا سانی نمبر ایکس لیکن جو ایکس ہے اسے ہم پھر سے کریں گے کیونکہ وہ ایکس ہے نہیں ایکس کا کام کر رہا ہم علاقہ ایکس کے پوجیسن پہ ہے تو کیا ہے وہ سائن انویس ایکس اس وجہ سے ہمیں پھر سے اس کا کرنا پڑے گا اگر مالو یہ ایکس ہوتا تو پھر سے نہ کرتے ٹھیک ہے اب ہم یہاں کیا کریں گے بچو دھیان سے دیکھئے گا ایکی پاور ایکس کا ایکی پاور ایکس ایسے رہنے دیجئے سائن انویس ایکس کا اوکلن ہوتا ہے ون بٹے روڈ کے اندر ون مائنس ایکس سکوئر ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو کیسے لکھیں گے ڈی وائی اپاؤن ڈی ایکس برابر اب وہ ان کا گڑا کر دیں گے تو آئے گا یہ کی پاور سائن انویس ایکس بٹے روڈ میں ون مائنس ایکس سکوئر تو بچو یہاں انسر ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلیے بچو تیسر نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں ای کی پاور ہے ایکس کیوب بچو سب سے پہلے جو بھی آپ کو فلن دیا ہے آپ اسے وائی مانیں گے کیا مانیں گے اسے وائی تو وائی برابر ہم نے مان لیا ای کی پاور ایکس کیوب اب اس کا ایکس کے ساپے ہم آؤکلن کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا دی وائی اپون ڈی اکس ایکس کا ایکی پاور ایکس ہوتا ہے ایکی پاور ایکس کا ایکی پاور ایکس لیکن جسے ہم نے ایکس مانا ہے وہ تو ایکس نہیں ایکس کیوب ہے نا اس وجہ سم اس کا فیل سے کریں گے کیا کریں گے فیل سے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ڈی وائی اپون ڈی ایکس برابر پھر سے کرنے کا مطلب ایکی پاور ایکس کیوب تو ہے یہ ادھر اب اس میں کریں گے جب پھر سے پاور سامنے آئے گے اس کی تھری سامنے آئے گیا اب یہ کم کر دیں گے اس کو ایسا ہی انٹیگیشن ہو جائے گا جو بھی پاور ہو وہ سامنے لیا آنا اب اس سے کم کر دیں اب اس کو تھوڑا اچھا بنا کر لکھ دیجئے ڈی وائی اپون ڈی ایکس ہو جائے گا تھری ایکس اسکوئر پہلے کر کے ایکی پاور ایکس کیوب بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں یا میرا انصر ہے بچو اسے آپ نوٹ کر لو چلی بچو چوتھے نمبر سوال میں سب سے پہلے آپ اسے فلن کو وائی مان لیجئے جو بھی آپ کو فلن دیا ہے آپ اسے کیا مان لیں گے وائی ٹھیک بچو اب اس کا ہم لکھیں گے ایکس کے ساپ ایکس ایکس کے ساپ ایکس اوکلن کرتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کا ہم اوکلن کریں گے تو آئے گا ڈی وائی اپون ڈی ایکس اب یہاں پر سائن پورے کوم ایکس مان لے گا بچو آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا اس پورے فلن کوم اگر ہم ایکس مان لیں کیا مان لیں ایکس تو آپ بتائیے سائن ایکس کا کیا ہوتا کاؤس ایکس ہوگا ایکس کا کام جو کر رہا ہے آپ اسے لکھ دیجئے ٹین ای نمبر سر ایکس 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 ہم نے ایکس مان ماں اس کا میں پھر سے کرنا پڑے گا بچو ڈی وائی اپون ڈی ایکس چین ایکس ایکی پاورı ماناس ایکس ٹھیک ہے آئی ایکس کا ہم پھر سے جب کرتے ہیں تو کیا ہے گا ڈی وائی اپون ڈی ایکس اب جو ہو گیا اس کو اپناٹ کر لو کاؤس ڈین انو ورس ایکی پاور MyMom سیکس تو بچو جب ٹین انو ورس کو کریں گے فیسے تو کیا آئے گا 10 inverse کا integration کیا ہوتا بچو سوری differentiation کیا ہوتا ہے جب 10 inverse کا ہم differentiation کریں گے تو آئے گا 1 بٹے 1 پلس x square تو e کی پاور مائنس x کا whole square یہ پورا x کا کام کر رہا ہے لیکن یہ تو x ہے نہیں اس لیے اس کا ہم فیسے کریں گے کس کا e کی پاور x کا x معنی اس کا ہم فیسے کریں گے جب ہی کریں گے فیسے تو کیا آئے گا تو e کی پاور x کا بچو تو e کی پاور x کا e کی پاور x ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو x وہ بھی مائنس میں فیسے کریں گے تو x کا تو ون آ جائے گا پھر سمجھئے گا ایک بار اس کا کریں گے تو e کی پاور x کا e کی پاور x ہوتا ہے پھر یہ x نہیں مائنس ایکس اس لیے فیسے ہم اس کا کریں گے تو کیا جائے گا مائنس ون آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو بیٹا ہم solve کریں گے تھوڑا سا کیا کریں گے اور solve تو کیا آئے گا dy اپن ڈی اکس برابر سب انٹو میں ہے دھیان دیجئے گا یہ والا مائنس ون مائنس باہر آ جائے گا یہ یہ مائنس باہر آ جائے گا مائنس e کی پاور مائنس ایکس اور کیا ہو جائے گا cos 10 inverse e کی پاور مائنس ایکس بٹے بٹے مجھے گا ون بٹے ون پلس e کی پاور مائنس گھڑا ہو جائے گا اس میں 2x ہو جائے گا بچوں کیا ہو جائے گا 2x تو یہ بٹا میرا انسر بنے گا اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے اسے آپ نوٹ کر لو یا تو آپ ڈی وائی اپونٹ ڈی اکس لگا سکتے ہیں جب لگائیں گے تو ایکی پاور ایکس کا ایکی پاور ایکس ہوگا فیسز کا کریں گے ون ہو جائے گا اگر مان لو یہ پلس ون ہوتا تو ہم پھر سے نہ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے چھو پانچوہ نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا ہے لاغ ڈی وائی اپونٹ ڈی ایکس لگ دیجئے گا ایکس کے ساپ ایکس اوکلن کرنے پر تو لاغ ایکس کا ون اپاون ایکس ہوتا بچوں ون اپاون ایکس ہے ایکس یہ پورا ہے یہ پورا ایکس کا ورک کر رہا ہے تو کاؤس ایکی پاور ایکس اب پھر سے ہم اگین کریں گے دوبارہ کریں کہ اس کا جسے ہم نے ایکس مانا ہے لیکن وہ ایکس نہیں ہے جب ہم اس کا کریں گے تو کیا ہوگا بچوں آئیے دیکھتے ہیں ڈی وائی اپاونٹ ڈی ایکس اگر ہم اس کا کریں تو کاؤس اکس کا کیا ہوتا بچوں مائنس سائن ایکس مائنس سائن ایکس لیکن بچوں جسے ہم نے ایکس مانا وہ ایکس نہیں اس لئے اس کو ہمیں پھر سے کرنا پڑے گا ایکی پاور ایکس کا ایکی پاور پھر سے کرنا پڑے گا اس کا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا اچھا لکھنے کے لیے میں ایسے لکھ سکتے بچوں بتائیے گا ڈی وائی اپاون ڈی ایکس مائنس باہر آئے گا سائن ایکی پاور ایکس بٹے کاؤس ایکی پاور ایکس اب ایکی پاور ایکس کا ایکی پاور ایکس ہی ہوتا ہے تو بچوں اس کو تھوڑا اچھا گراف سٹ کرنا چاہاں تو ایسے لکھ سکتے ہیں آئیے بتا دی رہے ہم ادھر ڈی وائی اپاون ڈی ایکس سائن اپاون کاؤس کیا ہوتا ٹن ہوتا بچوں تو مائنس کا ٹن ایکی پاور ایکس اور یہ الگ ہے بچوں انٹو میں یہ ایکی پاور ایکس تو آپ تھوڑا اور اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو امیزا ڈی اپاون ڈی ایکس سمجھئے گا مائنس ایکی پاور ایکس ٹن ایکی پاور ایکس ایسے اگر لکھ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا یہ میرا انسر آ چکا ہے اسے آپ نوٹ کر لو سب سے بچوں چھے نمبر سوال ہم کیسے کریں گے آپ کے سکین پر آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچوں اس کو ہم y مان لیں گے کیا مان لیں گے y ایکی پاور ایکس ایکی پاور ایکس سکوئر ڈوٹ 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 ایکی پاور ایکس کی پاور فائب تک ہے ایسے نا بچوں تو آپ بتائیے اگر اب ان کو کرم میں لکھیں تو کیسے لکھیں گے ایسے ڈوٹ 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 ڈاڈرز کو ہم پورا لکھنا چاہیں تو پورا کیسے لکھیں گے e کی پاور ایکس e کی پاور ایکس سکوائر e کی پاور ایکس queen e کی پاور ایکس 4 اب e کی پاور ایکس 5 ایسے آئے گا بچوں اب لکھیں گے x کے ساپہ چھ آمل کرنے پر تو بچوں جب ہم x کےpsy اپن میں آлагان کریں گے by upon dx e کی پاور ایکس کا انٹیوی اساپہ ایکس ہوتا ہے پلس اب e کی پاور ایکس سکوار کا تو یکی پیور ایکس ہوگا لیکن جو ایکس ہے ہوا ایکس نہیں اسلئے اس کا پھیل سے کریں گے کیا بٹا ایکس سکوار exchange پھیل سے کردیں گے plum ایکس ایکو اس کا ایک ہی پاور ایکس قیم ایکس تو ہے نہیں لیکن تو اس کا ہم فیسے کریں گے اب ایکی پاور ایکس کی پاور فائیو کا اگر ہم فیسے کریں تو یہ اس کا انٹیگیشن یہی ہوگا ساری اس ڈیفرینسیسن یہی ہوگا آوکلن تو اس کا جو آوکلن ہے یہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہم کریں گے کیا یہ فیسے کریں گے دی وائی اپون ڈی ایکس تو ہو جائے گا ایکس کی پاور فائیو کا ہمیں فیسے کرنا پڑے گا آئیے بچوں یہاں کر کے دیکھتے ہیں ڈی وائی اپون ڈی ایکس ایکی پاور تو ایسا ہی نوٹ کریں گے ای بھی ہم ایسا ہی نوٹ کر دیں گے ایکی پاور ایکس سکوئر جب اس کا ہم ڈیفرینسیسن کریں گے پاور سامنے آ جائے گا پاور کہاں آئے گا سامنے یہ کم کریں گے تو ون آئے گا ون لکھا نہیں جاتا ہے پلس ایکی پاور ایکس کیوب تو ایسے رہے گا اب اس کا ڈیفرینس کریں گے تو پاور سامنے آپ جائے گا سامنے اس سے ایک ہم کم کر دیں گے ہو جائے گا انٹکیس دیفرینسیسن ہی کیảiقی پاور ایس کی پاور فور ہے اگر ہم پھر چاہے گا سامنے ایک آہ ایک کم ہو جائے گا اس کا ہم کریں گے دیفرینسیسن پاور سامنے آئے گا چار آئے گا اب اس سے آپ کرام میں رکھنا چاہیں تو ایک کرم میں بھی لکھ سکتے ہیںhog سے پہلے کم والا یہ کی پاور ایکس پھر تھوڑا اچھا کرنے کے لئے ٹو ایکس یہ کی پاور ایکس سکوئر پھر تھری ایکس سکوئر ایک ایکس کیو پھر فور ایکس فور کیو بھو گا کیو ب کی پاور ایکس فور پھر آئے گا فائب ایکس فور ایکی پاور ایکس فائب ایسے ہی آتا رہے گا ٹھیک ہے تو بچو یہ ہمارا انسر ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلے بچو اس کا ہمیں ڈیفرنسیسن مطلب اوکلن کرنا ہے سب سے پہلے اس فلن کو آپ وائی مانو گے جو بھی ہے روڈ میں ایکی پاور روڈ ایکس ہے تو آپ بتائیے روڈ ایکس پورے قوم ایکس مان لے رہے ہیں پورے قوم ایکس لٹ کر لیا مان لیے پورا ایکس ہے تو روڈ ایکس کا اوکلن کیا ہوتا بیٹا ڈی وائی اپون ڈی ایکس اوکلن کرنے چل رہے ہیں روڈ ایکس کا اوکلن ہوگا ون اپون ٹو روڈ ایکس ہے ایکس جسے مانا بھائی پورا لکھئے گا ٹھیک ہے لیکن ہم پھر سے کریں گے کس کا جس سے ہم نے ایکس مانا ہے لیکن وہ ایکس نہیں ہے اسے تو ہم نے ایکس مانا تھا لیکن یہ ایکس نہیں ہے تو بچو اگر ہم اس کا پھر سے کریں یہ تو ہو چکا ادھر dy upon dx تو 1 upon 2 root میں e کی power root x اب e کی power x کا e کی power x ہوگا اب اس کا differentiation کرے تو e کی power x کا e کی power x ہوگا لیکن جسے ہم نے x مانا اسے فیس کرنا پڑے گا کیونکہ وہ x نہیں ہے root x ہے اب آئیے تھوڑا ادھا دیکھتے ہیں dy upon dx برابر تو بچہ کیا اوپر بٹا e کی power root x بٹے two root کے اندر e کی power root x سمجھئے گا میری بات اس کے بعد اب ہے کیا ادھر اس کا فیس کریں گے جب root x کا تو آئے گا one upon two root x ہے اب یہ root کے اندر x آئی ہے تو فیس کرنے گروہ دی نہیں پڑے گی اب اس کو تھوڑا گر آپ set کرنا چاہے تو set کر سکتے ہیں دو دونی چار ان کے root کو combine کر سکتے ہیں dy upon dx ہو جائے گا اور e کی power root x ہو جائے گا اور بٹے میں کیا ہے دو دونی چار ہو جائے گا اور root کے اندر ہو جائے گا x e کی power root x دیکھیں بچہو یہ پد بھی root میں ہے یہ root میں تو root کو انہیں common کر کے ایسے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں تو بچہو یہ آپ کا انصر ہے میں اس کا سکتے ہیں چلی بچہو ہمیں اس پد کا alkaline کرنا ہے سب سے پہلے اس function کو ہم y مانیں گے جو بھی دیا ہے log of log x تو بچہو جب ہم اس کا alkaline کریں گے تو کیا آئے گا dy upon dx log x اس پورے کون نے x مان لیا کیا مان لیا x ہے log x کا one upon x ہے x کا کام log x کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم فیسے کریں گے جسے ہم نے x مانا ہے ٹھیک ہے تو آئیے مدھر کر دیتے ہیں dy upon dx one upon log x ٹھیک ہے اب یہ log x اب اس کا فیسے کریں گے تو آئے گا one upon x تھوڑا اچھا لکھ دے اس کو ہم تو کیسے لکھ سکتے ہیں بچہو one upon x log x ٹھیک ہے ایسے ہم لکھ سکتے ہیں یہ میرا انصر ہے آپ اسے نوٹ کرلو بچہو چون نائن نمبر سوال دیکھئے کیسا ہے اس فلن کو آپ y مانیے تب ہی اس کا آئیہ نہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو y مان لیا سب سے پہلے بھی اس کا لکھیں گے x کے ساتھ ایکچ دیکھ دیجئے گا آئوگلن کرنے پر تو dy upon dx برابر دیکھیں اس میں دو فنسن والا لگے گا ہر اور انس والا جو فاملہ ہوتا ہے انسر تو پہلے لکھیں گے ہر ہر کیا ہے بچو log x انس کا اوکلن انس کیا ہوتا بچو آپ کو بتا دیں یہ انس ہوتا ہے اوپر والا کیا ہوتا ہے انس اور نیچے والا ہوتا ہے ہر تو پہلے لکھیں گے ہر ہر پھر انس کا اوکلن انس کیا ہے بچو مائنس انس کیا ہے کس ڈی وائی پون ڈی اکس ہر کا اوکلن ہر کیا ہے log x اور پھر نیچے ہوتا ہے ہر کا whole square ہر کیا ہے log x کا whole square ہو جائے گا تو بچو اب ہم اس کا انٹیگیشن اوہ ساری ڈیفرنسیشن کرنے چلنا ہے آئیے دیکھتے ہیں تو سب سب پہلے log x لکھیں گے کس x کا ڈیفرنسیشن ہوتا ہے مائنس کا سائن x مائنس گوس x کیونکہ اس میں دیکھی کچھ لگا نہیں نا ڈی وائی پون ڈی اکس تو اس کو کچھ نہیں کرنا دیکھیں جس میں لگا اس کے بعد والے کو لکھ سکتے ہیں ون اپون x کیونکہ log x کا اوکلن ون اپون x ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ بٹے میں کیا لکھا ہے بچو بٹے میں اس کے ہے log x کا whole square ٹھیک ہے اب بچا کیا ہمارے پاس آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈی وائی اپون ڈی اکس برابر مائنس بار آ جائے گا مائنس اب اس کو ہم پہلے لکھ دے رہے ہیں سائن x انٹو لگ x مائنس کوس x بٹے یہ بٹے میں x لکھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب پورے کے بٹے میں کیا ہے لگ x کا whole square بچو اگر ہم اس کے نیچے 1 مان کے LCM لے لیں تو کیا ہو جائے گا ڈی وائی اپون ڈی اکس مائنس x سائن x لگ x مائنس کوس x ٹھیک ہے یہ بٹے والا دیکھیں اس کے نیچے 1 مان لیں گے تو نیچے گھرہ اوپر ہوگا بیچ گھرہ بیچ میں ہوگا اگر اس کے نیچے ہم one مان لیں تو اس کا گھوڑا سب سے اوپر ہوگا اور اس کا گھوڑا بیچ میں ہوگا کی نہیں ہوگا تو x نیچے آ جائے گا تو کیا ہو جائے x log x اس کا whole square ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا اچھا لکھنا چاہا تو دو d y upon dx برابر مائنس common کر لیں کہیے تو اگر مائنس common کر لیں log x کا whole square تو بچو یہ آپ کا انصر ہے آپ اسے نوٹ کر لوں چلی بچو دسویں نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا ہے دسویں نمبر سوال سب سے پہلے بچو دسویں نمبر سوال میں جو بھی آپ کو سوال دیا یا آپ اسے y مانیں گے کیا مانیں گے فلن کو y cos log x plus e x ٹھیک بچو اب ہم اس کا لکھیں گے x کے x کے ساپ x اور کرنے پر تو d y upon dx cos x بٹا پورے x مان لے رہے ٹھیک ہے تو cos x کا کیا ہوتا ہے sin x x x x x x x کا کام کون کر رہا log x plus e x ٹھیک ہے یہ ہو گیا کیا اب اس کا فیس کریں گے d y upon dx جی سے x مانا اس کا فیس کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے آئیے آگے سٹیپ سٹیپ پناہ کرتے ہیں تو کیا آئے گا d y upon dx سمجھ گا minus تو بچو کیا ہے یہ ہم اس کو لے سکتے minus sin log x plus e power x اب log x کا اقلن کریں گے تو one upon x آئے گا سمجھ ڈی پاور x ہی ہو جائے گا تو بچو یہی انسر ہے آپ اسے نوٹ کر لو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر and کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گی لئے دھند باد